نمسکار حبر فارسٹ کے فیس بک پیج لائیو پر میں کمار اکاش آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ودیش راج منتری ہینا ربانی جو کی پاکستان کی ہے جی ہاں ورلڈ ایکانومک فورم میں وہ پہنچی ہوئی تھی جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی آرٹ آف لیونگ کے سنستھاپک شری شری روی شنکر سے ان کے بیچ میں کچھ ایسی بات چیت ہوئی جس کے بارے میں اب باتیں ہونے لگی ہیں جی ہاں دراصل ہینا ربانی نے کچھ ایسا کہہ ڈالا ہے کہ اب انہی کے چرچک ہونے لگے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ اب بھارت کے حالات الگ ہیں اور دیش کے پردھان منتری بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نریندر موڈی کو ایک بہتر سہیوگی کے طور پر نہیں دیکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کا ویسا سہیوگ آتمک رویہ اب نہیں ہے جیسا پہلے تھا یہی نہیں انہوں نے اس کے پہلے جو پور پردھان منتریوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے یہ کہا کہ من مہن سنگھ بھی بہتر تھے اٹل بہاری واجبی بھی بہتر تھے لیکن ویسا سہیوگ آتمک رویہ وہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی میں نہیں دیکھتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کا بھارت دورہ ہوا تھا تب انہیں جو سیچویشنز وہاں پر نظر آئی تھی بھارت میں جو منظر نظر آئی وہ بہت صحیح تھے اس وقت محول الگ تھا اور اگر آج کی بات کی جائے تو آج کا محول بالکل الگ ہے اب اس پر جواب کیا ملا انہیں اب یہ بھی سن لیجی آرٹ آف لیونگ کے سنستابق شریشی رویشنکر نے انہیں جواب دے ڈالا اور بالکل سیدھا جواب دیا کہ سمجھ سیا آپ کی طرف سے ہے یعنی کہ پاکستان کی طرف سے ہے تو ایسے میں اب آپ کو ہی اسے صدھار نہ ہوگا بھارت ایک صحیح یوگی رہا ہے ایک اچھا پڑوسی ہونے کا بھارت نے ہر بار ثبوت بھی دیا ہے اور یعنی آپ صحیح نہیں سول جا سکتے تو اس میں بھارت کیا کرے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹ آف لیونگ کے سنستابق شریشی رویشنکر نے چرچہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ سمجھ سیا ان کی طرف سے ہے بھارت کو کسی بھی پڑوسی سے کوئی سمجھ سیا نہیں ہے دونوں دیش کی ایک ہی بھاشا ہے سنسکرتی اور بوجن آدھی سمان ہے رویشنکر نے یہ بھی کہا کہ پردھان منتری موڈی نے کئی بار ہاتھ آگے بڑھایا ہے انہوں نے بار بار مدد کی بھی پیشکش کی ہے لیکن یہ آروپ کی پردھان منتری نے کوئی اچھا نہیں دکھائی ہے اس آروپ کا کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے ہر بار سبھی پڑوسیوں کی مدد کی پیشکش کی ہے تو ایسے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پی ایم موڈی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے دراصل آپ کو میں سیدھے طور پر یہ بتا دوں کہ پاکستان نے عتید سے بھی سبق سیکھے ہیں اور اب فیلحال جو حالات ہیں پاکستان کے اسی کو لے کر کے ہی سیدھے طور پر ہینہ ربانی نے بات کرتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مانتی ہیں کہ پاکستان میں بھی سمسیائیں ہیں لیکن بھارت کا جیسے رویہ ہونا چاہیے تھا ایک پڑوسی کے طور پر ویسا فیلحال اگر آج کی بات کی جائے تو وہ نہیں ہے لیکن انہیں کرا جواب بھی مل چکا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ہی دن پہلے جس طرح سے پاکستان کے جو حالات دکھائی دے رہے تھے حیران کرنے والے تھے آج کی بھی بات کی جائے تو پاکستان میں جو ایک عام انسان بھی ہے وہ آٹے اور دال کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے بھگدر مشی ہوئی ہے جو انفلیشن ہے کہیں زیادہ ہائے ہو چکی ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے دکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس سے پہلے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جنگ بھی ہو چکی ہیں لیکن شاید اس سے ابھی تک پاکستان سبق نہیں سیکھ پایا ہے اس سے پہلے حالانکہ پاکستان کے پی ایم کی طرف سے بھی باتچیت کا نیوتہ دیا گیا تھا لیکن اس باتچیت کا نیوتہ پر فیلحال بھارت نے کوئی کان نہیں دھا رہا ہے اور اسی کے چلتے شاید ہی نہ رمانی ایسا وقتوے دینے کے لیے ایسی چرچہ میں اپنی بات رکھنے کے لیے مجبور ہوئی ہوں گی انت میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا بھلے ہی دونوں دیش اپنی اپنی طرف سے بات کرتے ہوں بھارت نے ہمیشہ ہی مدد کا ہاتھ پڑھایا ہے ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناتے اپنا فرض بھی نبھایا ہے لیکن اس سے اب پاکستان اس سے کیا سبق لیتا ہے کیا سیکھتا ہے اور کیا شکشہ لیتا ہے پاکستان کے ہی اوپر ہے فیلال کے لیے اس فیس بک لائیب میں مجھے دیجئے کا اجازت نمسکار